آپ کو ایک ارامت یا جو بلائید آپ فرماتے ہیں دعویٰ یہ کب سے اسٹا سلسلہ شروع ہوا بہت اچھی بات کیا ہے اصل بات کیا ہے میں اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا ہوں میں حضور کا غلام کہتا ہوں اور یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ میں پتالیسوی نسل میں سے گدی نشین ہوں میرے باپ دادا سے ایک پورا شجرہ چلا رہا ہے لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کسی کو میں شفا دیتا ہوں میں کہتا ہوں شفا من جانب اللہ ہے جسے چاہے اللہ شفا دے میں تو خالی دم کرتا ہوں شفا میرا خدا دیتا ہے آپ یہ ضرور رانمائی فرمائے دیکھنے والوں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کے خلفاء راشدین کے دور مبارک تک پھر ہم صحابی جو بطور مجموعی ہم تابعین کی بات کریں تابع تابعین کی بات کریں امام عربہ کی بات کریں آج کے دور پر یہ جس طریقے سے آپ علاج فرماتے ہیں چین نکلنا خونیاں برامد ہونا آنکھ سے موتی کا نکلا یہ کس ہستی سے ثابت ہے یہ دیکھیں بات یہ ہے کرامت کس کو کہتے ہیں کرامت اس چیز کو کہتے ہیں جو سمجھ سے باہر ہو اگر عطا رسول خواجہ صاحب نے ایک مرید کو قاسا دے کر بھیجا تو انہا ساگر اس میں سارا سمٹ گیا تو پھر اس کو بھی فرکرامہ نہ مانے خواجہ صاحب نے کس نے حضرت خواجہ مہیدین چشتی مہیدین چشتی صاحب مہیدین چشتی مہیدین چشتی علی اجویری حضرت کے تو نام ہی نہیں ہے کسی شخصیت آپ یہ فرما دیجئے آپ اللہ کے کلام سے لوگوں کو شفاہ دیتے ہیں کیا پڑھتے ہیں میں بسم اللہ رکھی پڑتا ہوں اس میں کسی کا کچھ بات ہے بسم اللہ میں کائنات پوری میں طاقت رکھی یہ تو دیکھیں نا جب اللہ کی ذات نے شفاہ کا ایک سلسلہ رکھا ہے تو یہ تو ہوگا ہے نا کہ آپ کو شریعت اور اس کے تقاظوں پر پابند ہونا چاہیے شریعت اس میں کوئی نہیں ہے شریعت کوئی تعلق نہیں ہے بیمار کو ٹھیک ہے نا اس میں کوئی قرآن کو پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے دم کرنا ہے شریعت میں نہیں ہے اچھا تو آپ صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں میں جو مرضی کرتے ہیں میرے اور میرے خدا کرتے ہیں میں تو بڑے عطب سے سوال کرنا آپ کو یہ نہ کریں مسئال کے طور پر آپ بتا دییا کہ میں یہ اللہ کا کلام پڑھتا ہوں اس میں مسئلہ پڑھتا ہوں بس کافی ہے آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں جو آپ آپ کا پھونک ہوتی ہے میں تو اس کا پھونک ہوتی ہے کرتا بھی نہیں تاکہ Dat Jáเปسر بسم اللہ پڑھتے ہیں آپ اس میں اس کے تمیان میں بسم اللہ پڑھتے ہیں میرا اپنی معاملہ میں کسی کو دکھانے کا پابل نہیں ہوں میں آپ سے کوئی لڑائی نہیں کر رہا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ثابت کریں آنت دین کریں آپ لوگوں کر کے دکھائیں کہ مجھ پہلا کہ یہ کرم ہے تو آپ کو آیات بتاتے ہیں یہ جو پہلا سوال ہے حضور یہ بات تو ہوتا لے کے جا رہے ہیں جو پہلا سوال ہے جو پہلے کرام دکھا لے نا یہ تو بڑے پیر ہیں حضور صاحب دیکھیں یہ دیں آپ کے دکھرم کیا آپ ذمہتار ہیں لیکن آپ نے مجھ پہ جو سوال اٹھایا تھا کہ یہ ایک ٹرک ہے اس ٹرک کا بتائیں گے میں نے ٹرک کیا ہے وہ مریض ہمارے پاس موجود ہے جو بیمار تھے حضرت اس میں ایک سوڑی سی گزارش کرتے ہیں دیکھیں جھگڑا نہیں نہ کرنا ہمیں میں بات تو نتیجہ لکھ پہنچا رہا ہے میرے گزارش ہو دیئے حضرت پانچ علماء آپ بتا دیجئے وہ مریض لے آپ کو بتا کے یہاں سے چاہیں گے میں بھی نہیں جاتا آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے اب آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے کہ میں نہیں جانے لیتا یہ کیا بات کہنا ہے یہ نہ کہیں یہ نہ فرمائیں وہ کہنا اپنے آنکھوں سے دیکھ کے اب میری گزارش سنیں آپ میں کسی آپ پانچ علماء یا مشایخ کے نام بتا دیں وہ آپ کے آپ کے مریضوں کو مریض مانتے ہی نہیں نا صرف اکراز ہی ہے اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ مانتا ہے تو آپ مانتا ہے کہ تیار ہوں آپ میرے ساتھ 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 کسی اسپیال میں تشیم لے جائیں آئیے شفاہ مانتے ہیں میں آپ مانتا ہے آپ نے بولنا تو آپ بولو یار حضرت صاحب کی گفتو جائے لیے یقین نہیں ہے تمہیں خاموش ہو جائیں آپ میں مانتا ہے حضرت بات یہ ہے کہ آپ مرے پاس آئے ہیں نا مجھے سب سے پہلے یہ گلہ تھا آپ کے سارے پرورام دیکھیں آپ علی رسول ہیں اولاد علی ہیں ہم حسین پاک کے غلام ہیں کہ کوئی سوچ لے کہ ہم حسینی محبت کرتے ہیں آپ نے جتنی محبت کیا ہے جس طریقے سے کیا ہے مجھے اس لائف کے عمروں میں یہ جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ اگر کسی کے عام سی قبر ہو اس کو بندہ بیعد بھی نہیں کرتا میں ایک ولی کا بیٹا ہوں کیا وہ آتا ہے ہمارے سر آنکھوں میں مسنجف علی صدقار صاحب میں جو کہہ رہا ہوں اس کو آپ تسلیم کریں ایسا نہ کریں میں آپ سے جو بھی سوال کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں میں اس کا جواب دینی ہوں میں جواب نہیں دوں کال پھر میں اس کا بات گفتگو ترک کر دیں ایک سکت ہے آپ نہیں حضرت کسی جگہ حضرت گفتگو صحیح نہیں فرما رہے ہیں حضرت صحیح گفتگو نہیں فرما رہے ہیں حضرت دیکھیں آپ آپ یہ بتانے کے بابند نہیں ہے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں آپ لوگوں کو بتائیں ایک پیغام دے رہا ہوں دیکھیں کسی جگہ کا بھی نام لینے کے لیے آج تا میری کوئی ویڈیو دیکھیں جو آپ کے بارے میں بیت بھی ہے آپ کے لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا میں نے تو قادیانی ایجنٹ کہہ دیا میں نے کچھ کیا ہے آپ کے آشیر بات کے خلاف آپ کے لوگ آپ کی کنٹرول نہیں آپ نے روڈو پہ سادہ سا سوال ہے آپ نے میرے باپ کو میں سب لوگ کے سامنے کہلوں میرے لئے قابل ہے آپ نسلیم سے ہیں میرے لئے قابل ہے میں موضوع پہ آتے ہیں کلام کیا پڑھتے ہیں حضرت بتاتے ہیں میں پڑھوں گا لوگوں میں شفاہ ملے گی جو لوگ ابھی باہر ہیں میں دم کروں گا تو ساروں کو سامنے پڑھوں گا کلام پڑھیں گے آپ ہم لائیو دیکھیں آپ آج صرف ہونک نہیں ماریں گے آپ کلام بھی پڑھیں گے آپ یہ فرما رہے ہیں آپ نے کلام بھی پڑھیں گے آج ہم کلام پڑھتا ہوں حضرت آج ہم کلام پڑھتا ہوں نہیں میرے جو راز ہے وہ راز ہے اگر میرے سوال کی جواب دینا ٹھیک ہے برنا میں چلا جاتا ہوں نہیں کلام چاہتے ہیں حضرت آپ کو خموش کر رہا ہوں خموش نہیں اب بات یہ ہے کہ ہمارا جو پہنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بزارش ہم نے لائی کرنی ہے یا ہم نے کسی نتیجہ پہنچا ہے ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہم نہیں ہیں ٹھیک نہیں ہیں علماء پانچ لوگوں کو لے کے آ جاتے ہیں علماء پانچ مریضوں کو لے کے آ جاتے ہیں حضرت علماء آپ کسی عالم کو نہیں مانتے ہیں آپ نام بتا رہیں تمام مشاہد کو مانتا ہوں تمام علیاء اللہ کو مانتا ہوں وہ فیصلہ کر لیتے ہیں وہ مریض جاتے ہیں آپ کی مریضوں میں ہم اکثر کہتے ہیں یہ ہی تو ایک بڑے پی رہے ہیں اکرام صاحب آپ لائے آپ ساموش ہیں میں پوری دنیا کے سامنے ایک سوال کرتا ہوں جو مریض ریال میں بیمار تھے وہ کیا ٹرک ہے اگر وہ ہمیں ثابت نہ کر سکا ہم ریال مریض لے آتے ہیں آپ اسپتال چلیں مریضوں پہ بھی دنیا خائل نہیں ہوگی یہ دھمکیاں دلوالے ہیں آپ کے مریض ہم مانتے نہیں ہیں ہم بھی نہیں مانتے ہیں اپنے مریضوں کو بھئی غیر جانب دار مریض شور مچا کے نہیں شور مچا کے نہیں اکرار صاحب یہ ایک سینیٹر کے مچا کے نہیں شور مچا کے نہیں شور مچا کے نہیں آپ اپنے باپ پر رکھیں آپ کے یہ کنٹرول ہے آپ کے لوگوں کے اوپر میں نے جاں کفتگو ہی نہیں ہو رہی شور مچ رہا ہے یہ رہتی دنیا تا کے ریکارڈ پر رہے گا کہ آپ کے آستانے پر یہ بدنظمیت بدنظمیت ہوتی ہے آپ نے خود کو آئی ہے آپ بات کریں آپ بات کریں حضرت ساتھا سی بات ہے اللہ کا کلام جو بڑھتے ہیں وہ بتا دیجئے ساتھا سی بات یہ ہے خموش رہا ہوں سارے میں پورے لائف کیمروں کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں اکران صاحب ہمارے پاس آئے ہیں جو لوگوں کو بتایا کہ ہے کہ یہ ڈاکٹر کا استعمال ہوتا ہے یہ ٹرک ہے یہ موں میں کیلے ڈالی جاتی ہے یہ آنکھیں میں سنجیریں ڈالی جاتی ہے ڈاکٹر چیک کر لیں پروفیسر چیک کر لیں دنیا کا سارے اسٹال چیک کر لیں اگر یہ ٹرک ہے اگر یہ ٹرک ہے میرا گلہ اتار دو اگر ٹرک نہیں ہے انہوں نے دنیا کا سارے محفی مکنے ٹرک نہیں ہے ٹرک نہیں ہے